نوزکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست فردی کمار بھانگڑے آپ کا اس کارکم میں سواگت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستو آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کو بتاؤ گا وات رکت یا دوستو جو جوڑوں میں ہڈیوں کی انگلیوں میں درد دیتا ہے اور اس کے اوپر لالیمہ آ جاتی ہے اور اس کا اٹیک پڑتا ہے دوستو تو اس کا آرے ویدی کلائش کس طرح سے کریں اس بارے میں بتاؤ گا دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سن روڈ ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ریٹ کلر کا بٹن ہے اسے دباہ کے سبسلائک کریں باجو میں اکمال ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دوستو بنا ڈاکٹر کی سلاح سے دوائی نہ لیں ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ ڈاکٹر کی سلاح سے لیں گے تو یہی دوائی آپ کو بلکل جو ہے بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے لاب پہنچ پکائیں اور جب پکتے پکتے سو ملی رہ جائے تب اس کو چھاننا ہے صبح اور شام آپ کو اس کو کھالی پیٹ لینا ہے پھر سے دوائی کا نام بتا دیتا ہوں پیڑانتہ کھواتھ دو سو گرام دشمول کھواتھ سو گرام دونوں اشدی کو ایک چمچ کی ماترہ یعنی پانس سے سات گرام ہونا چاہیے دونوں کو ملا کر چار سو ملی پانی میں اچھی سو بھالے جب سو ملی رہ جائے تو اس کو چھانکے صبح اور شام کھالی پیٹ لینا ہے اگلی دوائیے گنوے گھنوٹی ساڈ گرام 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 لے دے کا طریقہ ہے دو دو گولی پراتہ اور سائے جو میں نے بھی کھواتھ بتا ہے ان کے ساتھ ہی لینا ہے آپ کو پیڑانتہ کھواتھ اور دشمول کھواتھ کے ساتھ دو دو گولی لینا ہے یونے گھن وٹی کی تو دو صبح ری لینا ہے دو سام لینا ہے دونوں ہی کھالی پیٹ لینا ہے دوستو جیسے کی میں نے اس سے پہلے آپ کو دوائی بطایا ہے پیدانتا کواد دس مول کواد گلوی گھن وٹی یہ تینوں آپ کو کھالی پیٹ لینا ہے صبح اور شام اگری دوائی ہے کیشور گگل 60گرم کیشور گگل 60گرم کیشور گگل 60گرم کشور گگل ساٹھ گرام آروج یا وردھنی وٹی چالیس 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 گرام پیڑان تک 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 وٹی چالیس گرام ایک ایک گولی دن میں تین بار جہاں دوستو تینوں کی ایک ایک گولی لینا دن میں تین بار پراتا ہے ناشتہ دوپر بھجن اور راتری بھجن کے آدھا گھنٹے بعد گنگنے پانی سے لینا ہے تو پھر سے دوائی کا نام بتا دیتا ہوں لینے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کیشور گگل ساڑ گرام آروہ کے بردنی وٹی چالیس گرام پیرانتک وٹی چالیس گرام تینوں کی ایک ایک گولی لینا اور تین بار لینا سبحی ناشتہ دوپر بھجن اور راتری کے بھجن کہ آدھا گھنٹہ بعد لینا ہے کھانا وانا کھانی ہے اس کے بعد آدھا گھنٹے بعد ہلکے گنگنے پانے کے ساتھ لینا ہے اگلی دوائی ہے واتاری چون سو گرام واتاری چون سو گرام واتاری چون سو گرام واتاری چون سو گرام اجمو دادی 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 چون سو گرام آدھا آدھا چمچ بھوضن کے بعد گنگونے جل سے لے لے دوستو آدھا چمچ لیجئے ان کو گنگونے پانی کے ساتھ جب کھانا ہونے اکھا لے لے اگری دوائیے مہا وات ویجن سندرس پچ گرام پراوال پیشتی دس گرام سوڑ ماکشی بhasم پچ گرام سوڑ ماکشی بhasم پچ گرام سوڑ ماکشی بhasم پچ گرام گودانتی بhasم دس گرام گودانتی بhasم دس گرام گودانتی بhasم دس گرام گودانتی بhasم دس گرام سبھی اوشدی کو مناکہ ساٹ پڑیا بنایا ٹاتا لاستیا اور راتوی بھجن سے آدھا گھنٹا پہلے جل اور سہت کے ساتھ لے سکتے ہیں پھر سے دوائی لینے ایک طریقہ بتا دیتا ہوں سبھی اوشدی کو اچھی سمیار لے ساٹ پڑیا بنانا ہے ٹاتا لاستا اور راتوی بھجن سے آدھا گھنٹا پہلے پانی یا شہت کے ساتھ لے لیں ایک طریقہ دوائی کا نام پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں واتھاری چونڈ سو گرام اجمودادی چونڈ سو گرام یہ تو آپ کو گودانتی بhasم دس گرام تو یہ چار دوائی ہے دوستو ان چاروں کو اچھے سے ملا کے ساتھ پڑیا بنانا ہے ٹاتا لاستا اور راتوی بھجن سے آدھا گھنٹا پہلے آپ کو لینا ہے جل یا پھر شہر کسی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں تو اس طرح سے لیجئے دوستو تو آپ کو نشید لاب ملے گا وات رکت جو ہمارے پیروں کے جو جوڑوں میں جو ہڈی ہوتی ہے اس میں بہت تیجی سے درد ہوتا ہے اور سہین ہی ہوتا ہے اس کا اٹیک بھی پڑتا ہے دوستو اور پھر جو ہے وہ جوڑوں کے اوپر جو ہے لال لال جو ہے دھبے بن جاتے ہیں تو اس کی لیے یہ جو بھلا آپ کو آرے ویڈک دوائی بتائیے اس سے آپ لیجئے آپ کو نشید لاب ملے گا میرا ڈاکٹری صلاح سے دوائی نہ لیں ہر بار میں یہی کہتا ہوں دوستو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے صلاح لینی چاہیے اور پھر آپ جرور آپ کو یہ دوائی جو ہے بہت سوٹ کرے گی دوستو امید کرتا ہوں میں نے آپ کو جو جانکاری دی ہے وہ آپ کو ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیپ کمار بھانگرے کو اس کارکرم سجانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہنٹ